بعض وقت سسرال سے کانفلکٹس ہوتے ہیں ساس کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے کوئی نند کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بنا رہے تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ میری ماں تو اور بب دادی کی خلاف بات کرتی ہے حالانکہ دادی اپنی پوتی پوتے کو بہت پیار کرتی ہے تو اس بچے کو پیار مل رہا ہے وہ بچے کے دل میں اچھا ہے ماں کے در سے نہ بولے لیکن اندر میں اس کے دل میں ہوتا ہے دادی بہت اچھی ہے اور آہستہ آہستہ ماں کے خلاف ریزنٹمنٹ ہونے لگتی ہے یہ ہماری ماں غلط کہتی ہے دادی تو ایسی نہیں کیونکہ اللہ نے تو اقل ہر ایک کو دے رکھی تو ایسی ساری صورتوں میں بہت موتاعت رہنے کی ضرورت ہے کہ کئی ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے پرسنل گراجز جو ہیں اس کا نشانہ بچے کو بنائیں اور اس میں بچہ بگڑ رہا ہو اور اس سے غلط ایڈوانٹیج لے رہا ہو تو اس لئے سب لکھ لیں لکھے بغیر نہیں آپ نے چلنا آگئے سویر کیسز میں دسپلن جس طریقے پہ آپ کریں گے وہ لکھ کر کریں گے مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں ہمبر کر لو مجھے اچھا اچھا کرتا اچھا دو دن چار دن اب لے کے بیٹھ دیں اچھا مجھے ایک ٹائم بتا دو تو کس وقت کیا کرو گی تاکہ میں تلوی دوبارہ نہ پاؤں گا اب مثلا ہمبر تو ہو رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا بچے اچھا قرآن کس وقت پڑھو گے صبح ہوتی تو کہتا ہے شام پڑھو گا شام ہوتی تو کہتا ہے صبح پڑھو گا ٹائم بتا دو یہاں ہم ٹائم لکھتے ہیں اور وہ لکھ کے سامنے لگا دیں کہ اس وقت پڑھے گی اور جب وہ ہو تو کہے وہ کیا لکھا ہوا ہے نہیں 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 واپس یہ آپ نے خود لکھوایا تھا اب اس وعدے کی پابندی کرنے کیونکہ اللہ کے ہم وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو جہاں وہ شتر مرگ پالیسی اختیار کریں شتر مرگ کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ برندہ ہے نہ وہ اوٹ ہے نہ وہ سمان اٹھاتا ہے نہ وہ اٹھ سکتا ہے ایک کام کہتے تو وہ کہتا ہے میں تو یہ ہوں وہ دوسرا کام کہتے نہیں تو میں تو یہ ہوں نہ وہ یہ ہے نہ وہ وہ ہے تو یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی سائن کرائیں کانٹریکٹ کانٹریکٹ لکھیں سائن کرائیں اور اس میں لکھا ہو کہ جو اس معاہدے کی خلاورزی کرے گا اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مدینہ میں تو آپ نے ایک معاہدہ کروایا تھا یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں لوکل جو مشرقین تھے وہ بھی شامل تھے تین پارٹیاں تھیں مسلم یہود اور جو مدینہ کے لوکلز تھے اور اس میں کئی چیزیں تیع ہوئی تھے پر وہ لکھی گئی تھی سلحہ دیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا اس پر سائن ہوئے تھے یہ کن موقع پر ایسا ہوا جب معاملات وہ ٹینس ہو گئے سلحہ دیبیہ وہ ٹینچن تھی اس کے بعد جو سلحہ ہوئی تو وہ لکھی گئی تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں بہت زیادہ ٹینچن کے حالات ہوں وہاں پر زبانی باتیں نہیں چلیں گی لکھی ہوئی باتیں ہیں کون کیا کرے گا کب کرے گا کیسے کرے گا کتنا کرے گا کہاں کرے گا کیونکہ بچے کہتے ہیں ہم سکول میں کر لیں گے آپ فکر نہیں کریں ہم ہم پر سکول میں کر لیں گے لیکن اگلے دن آپ دیکھتے ہیں تو کہیں سکول میں نہیں ہوتا ایک تو اہد کی خلاف ورزی پر بار بار یاد دھیانی کرائیں کہ یہ بادہ ہے اور بادہ ہے کہ اللہ کیا پوچھ ہوگی کتنی آہتیں ہیں اہد کی اوپر اور یہ اسی وقت ہوگا ہے نا جب بچے کے اندر قدا کا خوف دے گا ایک دفعہ ایک آدمی اندت عمر کے پاس آیا کہنے لگا کہ میرا بچہ جانا بہت بدتمیز ہے بہت نافرمان ہے تو آپ نے بچے کو ڈانٹا کہ تم کیوں اپنے باپ فساتھ ایسا کرتے ہیں اس نے کہا کہ امیر المومنی یہ بتائیے کہ کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پر تو انہوں نے کہا ہاں ہے پوچھا کہ کیا ہے میرا کیا حق ہے یعنی آپ باپ کا حق تو بتا رہے ہیں میرا کیا حق ہے یعنی مجھ سے بھی تو پوچھے نا کہ میں کیوں نہیں باپ مان رہا تو انہوں نے کہا کہ باپ کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے شادی نیک لڑکی سے کرے نمبر دو یہ حق ہے کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھے نمبر تین اس کو قرآن کی تعلیم دے تو اب بچہ بولا کہنے لگا اس نے ایک مجوسی باندھی سے شادی کیا میری ماں مجوسی ہے مسلم بھی نہیں ہے باندھی اسلیو ہے قرآن مجید میں بچ اسلیو عورت سے شادی کرنی کی اجازت ہے لیکن پھر بھی کیا کیا وہ انتصبرو خیر اللہ کو سبر کرو ذرا رک جاؤ اچھی خاتون سے شادی کرو نمبر دو یہ ہے کہ اس نے میرا نام جال رکھا ہے جس کا معنی بدصورت سے آپ آم نام بھی نہیں اچھا رکھا اور نمبر تین قرآن کی تعلیم تو کبھی دی نہیں جب اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے تو پھر مجھ سے کس بات کی توقع ہے کہنے کا مطلب یہ تھا اس نے بعض اوقات ہم خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ساری ذمہ داری پوری کرے تو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا اسی لئے اس ساری سیریز کا عنوان کیا تھا ہم اور ہمارے بچے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوگے ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح میں کیا ہے کہ اگر ہم بچوں سے وعدہ پورا کرارے تو خود بھی وعدہ پورا کریں جب لیلت العقبہ میں بیعت ہوئی تھی بیعت اولا اس وقت بھی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اہد لیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم خوشی ناغواری تنگی کشاتگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرمہ برداری کریں گے چاہے ہمارا حق نہ بھی ہمیں ملے پھر بھی ہم اطاعت کریں گے اس شرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کیے تھے اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں فائدہ کرنے کے بعد سب سے والا کام کیا کیا اہدِ الہست مسلمان ہوتے وقت اہد ہوتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول پھر اسی طرح کہیں آپ جاپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی کیا حقوق ہے دوسرے کی کیا حقوق ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں بے زبانی کلامی سب کچھ چل رہا ہے تو اس صورت میں کیا مشکل ہوتی ہے پھر جھگڑے ہی جھگڑے پھر اتنے قصاد پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ بھی اہد دیا تھا اَلَمْ آَحَدْ يَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللَّهَ تَعْمُدُ الشَّيْطَانَ تو ہم بھی بچوں سے آدھ لے سکتے ہیں کہ تم یہ غلط کام نہیں کرو وعدہ لینا چاہیے لکھوانا چاہیے پھر اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ یہ کہا کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوا اور سزا بھی ساتھ ہی لکھ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی اہد دیئے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بارے میں اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں اہد لیا گیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَنَا مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُبْتَلُونَ وَعَدَنَا لَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِّلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِي بَعَعَكُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اور یہ بیعن دونوں طرفت کی تو وعدہ دو طرفہ ہوتا ہے اگر بچوں کا کوئی مطالبہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی لکھ لیا جانا چاہیے کہ ہاں میں بھی نہیں کروں گی بعض اگر ہم بچوں سے تو تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کریں لیکن اپنا پر سپورا نہیں کرتے اس میں غافل ہو جاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ سے بھی بیعت لی ان سے بھی آہد دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت دفعہ بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے نہیں پورے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نام تو ملنا کو نہیں یہ ہمارے ماباپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم یہ یہ کام کر لے پھر تمہیں یہ ملے گا اور پھر ہم کہتے ہیں کب کہاتا ہم نے کبھی تو ہم بھول جاتے ہیں اور کبھی ہمارے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے اور ان کے مائنڈ میں کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی مسکمیونکیشن ہوتی بچہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ یہ وعدہ کر رہے ہیں حالانکہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے پوری طرح بات کی نہیں ہوتی اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزیں لکھ کر ہوں تاکہ کوئی بھی مساندرسٹیننگ نہ ہو خصوصا جہاں بڑے انامات کی بات ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں اچھا تم یہ اچھیب کر لو یہاں جاب مل جائے گی تمہیں گاڑی لے دیں اب وہ اچھیب بھی کر لیتا اور ہم کہتے ہیں اچھا کب کہا تھا خود ہی کماؤ اور لے لو جا کے ہاں ہم کچھ مدد کر دیں گے تو پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہم نے کب کہا تھا ہاں آپ نے جب کہا تھا وہ فلانا بیٹا ہوتا فلانا آیا تھا فلانا اس طرح کی باتیں نہیں جب آپ سنجیدہ قسم کی بات کریں چھوٹے ہر وقت نہیں کتاب اٹھائے بھی ہو یہ بھی لکھ رہو وہ بھی لکھ رہو یہ میں سکھا رہی ہوں یعنی کہ ایکسٹریم کیسز میں جہاں مسائل ہوں جہاں پچھلے سارے اصولوں پر عمل کے باوجود اصلاح نہ ہو رہی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہم نکات کیا ہونے شاہی ہیں یعنی لکھنے سے پہلے زبانی دسکشن ہو جانی چاہیے یہ نہ آپ زبردستی ایک چیز خود ہی اصول بنا کے لکھ دیں اور اگلے نہ مانا ہی نہ ہو یا وہ مطالبہ لکھوا دیں اور آپ اس پر اگری نہ کرتے ہیں تو پہلے وربلی اگری کر لیں اور اس کے بعد آپ اس پر لیں یعنی اوپن کمیونکیشن ہونی چاہیے نگوشیشن ہونی چاہیے فری ماحول میں کسی کے اوپر ایسا جبر نہ ہو دونوں فریق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں یہ نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو سپریس کر کے اور پھر اپنی مرضی کی بات لکھوا دیں ایسا نہیں دو طرفہ معاملہ ہو پھر معیدہ کے لکات بلکل واضح ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرات سے بیعت لی تھی چوری اور زنا نہ کرنے کا اور کو بہتان نہ باننے کا اہل لیا گیا تھا ان سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو انام اس پر ہوگا وہ بھی واضح انداز میں اگر اس کی مزید ڈسکرپشن بھی لینے ہو مثلا آپ اگر بچے کو کہہ رہے ہیں چاہ تم یہ کام کرے تم تو ان کو آئی فون لے دیں گے خالی آئی فون میں لکھے گے یہ لکھے گے 3G ہوگا یا 4 ہوگا یا 4S ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کچھ سمجھ رہا اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو کسی سیکنڈ گینڈ لا کے دے رہے ہو تو وہ کہے کہ یہ تو ملیتا ہی نہیں مجھے تو لیٹس چاہیے اس وقت تک ہو سکتا ہے آئی فون 5 بھی آ چکا ہوگا تو کلیر لکھا وہ ہو کہ کیا دیا جائے گا کس قیمت کا ہوگا کیونکہ لکھا بڑی ہو رہی ہے ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے وہ کام بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور انڈ خراب ہو جاتا ہے جگڑے پہ اتنے فساد پہ انڈ ہوتا ہے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالی کا اس کے لئے یہ اہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا یعنی کیر نہ کی تو اللہ تعالی کا اس سے کوئی اہد نہیں چاہے تو ازاد نہیں چاہے تو مارکو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہو معاہدہ یہ نہیں کہ اوپن چھوڑ دیں اوپن اڈ نہیں رکھیں ایک سال میں تمہیں یہ گریڈ امپروو کرنے ہیں ایک سال کے اندر یہ کام کرنا ہے یا ایک مہینے کے اندر یہ چیز لکھی جانی چاہیے تب تمہیں اس پر انعام ملے گئے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ مدت تک معاہدہ پورا کرو پھر یہ ہے کہ اگر معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی علاج زیادہ چینج ہو جائیں تو بیچ میں اگر رد و بدل کرنا پڑے تو باہم نیگوسییشن کے بعد رد و بدل کریں مدت نہیں پوری ہوئی لیکن سیچویشن چینٹ ہو گئی مثلا آپ نے بچے سے کسی کیپٹی چیز کا وعدہ کیا تھا اتنے میں آپ کی جاب چلی گی اور آپ مگروز ہو گئے حالات تبدیل ہو گئے اب آپ اس کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیں کہ یہ حالات تبدیل ہو گئے تو یہ پورا نہیں ہو سکے گا یعنی معاہدہ کریں بھی کٹھا چینٹ بھی کٹھے اور اشتتام پر بھی اتفاق رائے سے ہی اس کو ختم کریں گے اور پھر وہاں رضا مندی تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی جو بادہ لیا تھا تو اس پر فرمایا تھا کہ جب اقرار کر لیا اس کو مان لیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا آپ گوا رہو مثلا قرآن سنت سے پہ پتا چلتا ہے کہ کن کن معاملات میں معاہدے کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کو ماننے کا جو اہلست میں ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کو نہ چھپانے کا معاہدہ ہے مثلا اس کو سامنے رکھ کے آپ کیا قیاس کر سکتے کہ تم آج کے بعد اس معاملے میں کوئی بات مجھ سے چھپاؤ گی نہیں سمجھتا ہے نا بعض وقت بچے چوری چوری قیاس کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں تو اب آپ کو کہی دوسرے بند ہے تیسرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچے کو وہاں دیکھا گیا اب آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں آپ بچے سے پوچھتے ہیں اور وہ وہ کوئی سامنے قرار کرتا ہے نہیں کرتا ہے معاملہ کوئی غیر واضح ہے بعض وقت آپ اس کو نہیں احساس دلاتے کہ واقعی تم کوئی غلط کام کرے تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کو جیسے اپنے تربیت کی اصول ہے تو آپ اس سے لکھوائیں کہ دیکھیں میں تمہیں ہوسٹل میں بھیج رہی ہوں مثلا تم مسجد میں نماز پڑھو گے فلاں تمہیں فسیلیٹی حاصل ہے تم اس وقت سے پہلے گھر آو گے ایسا کرو گے تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کہ تم اگر کہیں جاؤ گے تو بتا کر جاؤ گے چوری چھپے نہیں کرو گے یہ ساری چیزیں لکھی جائے گی پھر اسی طرح سچ بات کہنے کا معاہدہ کہ سچ بولو گے بھئی سب کو پتہ سچ بولنا چاہے بھلے پتہ ہے لیکن اس کو انفورس کرنے کے لئے مزید اس کو پکا کرنے کے لئے کہلوایا جائے لکھا جائے کیا ان سے کتاب میں یہ اہد نہیں لیا گیا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منصوب نہ کریں گے پھر اسی طرح سننے اور ماننے کا معاہدہ کہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے سمینا وعتانا کا معاہدہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اور اس پختہ اہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمینا وعتانا کہا تھا پھر اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی وعدہ لیا ہوئے اور کس چیز کا وعدہ ہے لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنے کا وعدہ یہ بھی عبادہ میں آ سکتا ہے ہم بعض وقت کہتے ہیں نا شاید ماردہ کسی لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے کوئی قانونی باتیں ہوتی ہیں کوئی لین دین خرید و فروخت کے معاملے میں نہیں ایسے معاملات میں بھی وعدہ لیا جا سکتا ہے مثلا کسی امیر سے ذمہ دار سے یا کسی بڑے بچے سے جب اس کو چھوٹے بچوں کی ذمہ داری دی جارہی ہے کسی بھی طرح کہ تم ان سے اچھی طرح بات کروگے نماز قائم کروگے زکاة دیتے رہوگے اب یہ تو فرض ہے نماز اور زکاة لیکن پھر بھی دوبارہ اس سے وعدہ لیا گیا تو ہم بھی اپنے بچوں سے اس کا وعدہ لے سکتے ہیں خصوصا جب وہ ہمارے پاس نہ رہتے ہوں پھر ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے کا معدہ حضرت جریب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے کے معدے پر دستخط کیے کہ میں ہر ایک کا فیتفل لوں گا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ہمیں اہد شکنی کے نقصانات بھی ساتھ ہی بتا دینے چاہیے مثلا آپ جسے کسی کو جاب پر رکھتے ہیں تو کانٹرکٹ سائن ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بغیر بتائے چھٹی کی تو کیا نقصان ہوگا اگر آپ وقت سے پہلے جاب چھوڑ کر گئے تو آپ کو کیا پینلٹی دینی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہمیں باقاعدہ لکھ لینی چاہیے اور پھر اہد شکنی کی صورت میں جو سزا ہے وہ بھی اور اس کو اللہ کے ہاں کیا نقصان ہے وہ بھی بتانا چاہیے یعنی ایک تو دنیا کا نقصان ہے نا وہ تو ہوگا ہی لیکن دنیا کے نقصان بتانے سے بات نہیں بنے گی آخرت کا ذکر ہمیشہ کرے بچوں کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا یہ میرے ساتھ تو تمہارا ہے لیکن جب میں نہیں تو اللہ تمہارا نگران ہے میں تو دیکھ کر بھی تو پورا نہیں دیکھ سکتی ظاہر دیکھتی وہ دل تو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے تو فاسقین کی علامت بتائے گی وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُذُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْبَادِ مِسَاقِ کہ فاسق لوگ اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد پھر جو اہد شکن ہو اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں کرے گا قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور قسموں کو کم قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ اسے بات نہ کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردنات عذاب ہے یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کی خامل ہوگئے یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا اسائنمنٹ بھی موجود ہے جو لینا چاہیں بلے سکتے ہیں اور اس نے آپ کو طریقہ بتا دیا گیا کہ معاہدہ کیسا لکھا جائے گا مثلا یہ ہے کہ معاہدہ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے اور ہم دستخط کو نردگان یعنی سگنٹریز جو ہیں یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ درجہ زیال کاموں کو عمل میں لائیں گے اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا اگر اور تو اگر اور تو اور بونس کے اور کوئی ضربانہ کیا ہوگا وہ نیچے دستخط دیئے جائیں یہ ایک طریقہ کار بتا دیا گیا اللہ تعالی ہم نے عمل کی توپی ادا فرمائے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی فرمائی بچے بہتر بھی سی کرتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں جس پر ہم نراز ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہر پاس آ جاتے ہیں کہ سوری ماما آئی ہے ایسی صورت میں کیا ہمیں روئی ہے اس وقت تھوڑا سا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے آپ پڑھ رہے ہیں اور بچہ سوری کرنے آیا تو یہ نہیں کہ وہ بچارہ کھڑا ہے اور سوری سوری کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھیں نہیں اب آپ اپنی آنا سے باہر آئیں اپنا کام چھوڑیں اور اس سے کہیں اچھا بٹے بیٹھے سوڑا میں تم سے بات کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کوئی پنشمنٹ کیوں دی تھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کو یہ کہیں کہ چلو اب تم صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے اچھا تم نفل پڑھو اچھا تم جا کے بھائی کو پیار کرو اچھا تم ایسا کرو یعنی معافی کے ساتھ ہی مزید اصلاح وہ اصلاح کا موقع ہوتا ہے نیکسٹ پھوشنا ہے کہ ساری باتیں ہم نے کیا ہے نا کہ ان سے نغاز بلائے اور ان کو انہیں کہہے دون بچوں کے لئے جو کچھ بات سن لیں کہ ان کا بھی کچھ بچے کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے ان کو بتا ہے کہ امان ہمیں اپنے پاک میں منا کر رہا ہے سکھانا ہے ہمیں اپنے پاک سمجھا رہا ہے ہمیں اپنے پاک چھ باتیں بچے اتنے سخت ہوئیے سے بہتے ہیں ہر وقت کہ ان کو انسان کچھ کہنے کے لئے بھی رڑتا ہے کہ وہ بھی نہیں سنے گا یہ بہت اہم سوال ان کا اور یہ کہتی ہے کہ بعض وقت باللکل کمیونکیشن نہیں کرتے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سننے کا تیار ہے تو اس وقت کوئی سنائیے نہیں اس وقت پہلے اس سختی کو کم کریے کسی بھی طریقے سے ایک تو دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ دلوں کو مرم کرے دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا وہ آپ کی سننے کو تیار نہ ہو لیکن وہ کسی اور کی سنیں ہو سکتا باپ کی سنیں ہو سکتا باپ کی بھی نہ سنیں ہو سکتا خالہ کی ماسی کی کسی رشتدار کی کسی ٹیچر کی تو آپ یہ تلاش کریں کہ اس بچے کا بھی ایک پوائنٹ پہنسہ ہے یہ کہاں سنے گا کیسے سنے گا تو اس پہ پیلے برگ کر لیں حتیٰ کہ آپ وہاں پینکریٹ کر جائیں اگلے مرلے پر اس لاحقہ کام شریفوں کا پچھلے آٹھ ویکس میں جو میں نے مختلف پوائنٹس بتائیں انہوں سے ایک کے بعد ایک آزماتے ہوئے مختلف طریقوں سے کریں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سٹیک بہت بچپر سے کم بچوں میں ہوتی ہے لیکن ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں کتنا بھی کوئی برا ہوں اس کے اندر خیر بھی ہوتی فیرون کتنا سخت صالب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو بیجا قولا لہو قولا لینا اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں شاید ڈرنے لگے شاید نصیحت پکڑے گئے اس کا مطلب یہ کہ فیرون کے اندر بھی کوئی خیر کہیں چھپی بھی ضرور تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجد تمام دانا چاہتے ہیں کہ شاید اس کی خیر جاب اٹھے تو ہوپلیس نہیں ہونا جو پہلے میں نے ارس کیا اور ایسا انواریمنٹ بنانی ہے کہ جس سے وہ سنیں آپ کی یہ کسی اور کی اور پھر آستہ آستہ امپروو کریں اس کمیونکیشن کو بعض وقت سکارز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ زخم دیر سے مکمل ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے ہیں مایوسی نہیں موسیقی موسیقی آپ چھوٹے بچوں کے اوپر زیادہ خیر جو اس نے لیکن کہ بچے پڑھیں جیسے میں اپنے تین بیٹوں کی بات کروں جیسے میں بچپل میں تھے تو بات سنوتے بھی تھے نماز بھی نمازوز ماشدہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جیسے وہ جب ٹوئنٹی ونکے ہو جائے انکو ہوتا ہے کہ ہماری اپنی لائف جی اس پر میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب وہ ٹوئنٹی ون تک ہون جائے تو ان کو اب آزاد کر دیں ٹھیک ہے اب آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں دعا دے سکتے ہیں سب کچھ لیکن تربیت میں چھوٹے بچوں کی اس لیے بات کرتی نہیں ہوں اب اس سے میں سارے اجز کو کتھے ملا کی کیا ہے مختلف مواقع پر ضرورت کے مطابق لیکن زیادہ تربیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اقتدائی سال ہی ہوتے ہیں لیکن بات چھوٹے بچ میں تو پڑھتے تھے بچ سنتے بیتے با کہ جیسے اب بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے باہر نکلنا اب ان کو آپ سے بڑے کسی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا ایک وقت تک ماں کی بات افیکٹیو ہوتی ہے اس کے بعد کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے کوئی شیخ چاہیے ہوتا ہے جس کو لپ کر سکے اور جس پر وہ ٹرسٹ کرے یا جس کے پاس ہم سے زیادہ سٹرانگ دلائل ہوں اس خاص ٹرپک کے مطلعے ٹھیک ہے جس میں ان کو بیٹیوں سے جاتے ہیں مرانا صاحب ہوں گھر میں آتے ہیں گھنٹے کے لیے سپرائیڈیو سپرائیڈے سے پہلے بول رہی ہوتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا ہم نے نہیں پڑھنا سننا نہیں ہے لیکچر لیکن جب وہ آتے ہیں پھر بیٹ جاتے ہیں گھنٹا سنتے ہیں ان کو نا جب وہ سنا کے جاتے ہیں تو بات ہوگئے ہیں مجم صاحب جو باتوں کا بتا تھا اس کو کنفرنٹ پھر نہ کیا کریں خاموشی اختیار کیا کریں کیونکہ بعض وقت ہم انڈیریکٹلی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اچھا شاید ہی پھر ملوی صاحب کوئی کچھ نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب نہیں سننا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پہلی پتا ہے یا ہم شروعی کرتے ہیں بات تو وہ آگے سے خود لے چلتے ہیں اس کو ایسے روئیوں کو اگنور کریں نہ ان میں مایوسی کا اظہار کریں نہ ان کو خوشی کا لیکن بچوں کو بتائیں کہ میں ماں ہوں اور جو میں کہہ رہی ہوں اس کو ماننا بھی لازم ہے اور یہ بچوں سے ایک رینک شروع ہوگی کہ ماں کا عدب اور ماں کی اطاعت دین کا حصہ ہے تب بڑے ہو کر سنے کے بعد اور ماں کو بھی جائز بات ہی کرنی چاہیے بعض ماں اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم آئے ہیں اس لئے ہماری ماننی چاہیے جو مرضی ہم کہیں نہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اب وہ بچے نہیں رہے اب ان کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں اب ان کے ساتھ ایڈیٹس کی طرح ٹریٹ کریں جیسے کسی بھی بڑے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ان کا بھی ایک عدب احترام ہے اس کو بھی ملوزہ خاطر رکھیں جی نیکس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں آپ سے بات کرنے کے لئے بہت خوشی کا اظہار کرنے چاہیے آپ کو اب تک انٹرنیٹ پر سنیں اور آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں تو مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے تنی زیادہ خوشی اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے کیلئے بڑھ رہی ہوں میں اس کو ایک بار بول دی کہ ہر ماں کے بیچ میں اللہ تعالی کے بیچ میں ان کے بیچ میں ایک کنیکشن ہوتا ہے تو تم اگر کچھ چھکیاں ہم سے کر رہی تو ہم کو درابر اس بار پر اندازہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ ہم کو وہ چیز معلوم کروا دیتے تو تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے باوچیو بھی وہ کر رہی دیکھیں یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس سے ہم ان کو تھوڑے در دمکا تو سکتے ہیں مگر کنونس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں پھر بھی مان دیتے ہیں کہہ دیجئے کافی ہے بس بہت سلو پراغرس باز اقت ہوتی ہے کرتے کرتے بچے چھوٹ جاتے ہیں پھر جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سن لیتے پھر ایک وقت آتا ہے ان کی اپنیاں جا گھٹتی ہیں تو بس سبر کیونکہ مایوسی نہیں دعا کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے رستے نئے نئے ڈونٹے رہنا ہے مسئلہ اگر ایک طریقہ کام نہیں کرنا مسئلہ اگر ایک مولی صاحب یا ایک تیچر یا ایک سکول یا ایک جگہ نہیں فائدہ ہو رہا تو سارے حالات کا جائزہ لے کر جانرلی انصاف کے ساتھ تو کیوں اور چیز ٹرائے کریں لیکن مایوسی نہیں نیکسٹ اسٹاہ 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 کہا جاتا ہے تو والدین کرتے ہیں زدگی میں وہ بچوں کو ملتا ہے اچھا یا برا تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ والدین کی زدگی میں یا ان کے مندے کے بعد جو بچے کریں گے وہ پھر والدین کو اس کا سواب یا اس کا دنا پہنچے گا کیا یہ بچے جو ہیں وہ صدقہ جا رہی ہیں کمائی کا بہترین ذریعہ ہیں اگر ماں باپ نے ان کو اچھی چیزیں سکھائی ہیں اور وہ اچھا کر رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی عذر ملتا اسی طرح اگر ماں باپ میں غفلت برتی ہے اور وہ غلط کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی لیکن اگر ماں باپ نے سب کچھ سکھا دیا اور پھر بھی وہ نہیں سکھ رہے تو پھر ماں باپ تو بری عذر ملتا جی فرمائی اس داتا کل میری بچے بیٹر اس پر ایک بہنس کے پادر میں میں اس میں قال کیا کہ وہ اس سے ملنا جا رہے گی تو جو وہ ملے گے تو وہ اپنے بچے کے پر بلوم سے بتا رہے گے کہ ان کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے ان کو اسی شہر تڑھے کہ وہ درگز نہ کرتا ہوں کچھ ہو اور میں اس بچے کو اس داتا درگز نہ کرتا ہوں تو میں بری شوق لیے سنگی کہ ہاں پھر وہ بچے کچھ کر سکتے سب کچھ تو انفرچنٹلی بابا بچوں پر اتنا پریشن آتے ہیں اور پڑھائی ان کے لیے اتنی ایجولیشن ایپورٹر ہو جاتی ہے کہ زرہ سے ان کی کسی ایک سبجک پر بھی گریڈز اب چودہ مارک نہیں آتے تو وہ بچے کی ہر چیز پر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے زیادہ برے بچے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو بلا کر پوش رہے کہ پیٹو با تو بہت اچھا بچہ ہے تو اس کے لیے گریڈز بہت خراب رہا بچوں کو اس چیز کے لیے گریڈز بہت چیز کے لیے گریڈز بہت خراب رہا تو ہم اور ہمارے بچے اگر ہم زیادتی کریں گے تو پھر بچوں سے کیا توقع رکھیں گے کیونکہ بعض اوقات بچوں کو بگاڑنے میں ہمارا اپنے ہاتھ ہوتا ہے ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے اس وقت اگر بچے ناپرمانی کریں تو لا الہ الا امتا سبحانک انکنت من الظالمی فڑھیں کہ اللہ میری کو تانیاں میری غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دیں یہ بھی کبھی رکھے سوچا کریں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا نماز کا حجاب کا جو بھی ہم بہت سی چیزیں نہیں کرتے تو ہمیں اس وقت ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب بچے ہماری ناپرمانی کریں تو اس وقت ہمیں کیوں بہت غصہ آنے لگتا پھر اس وقت پہلے اپنی اصلاح شروع کریں پھر بچے کی جی فرمائیو یہ سوال ہے کہ کس طرح سے بچیاں جو ہیں ان کو انمنس کیا جائے منگمی کا یا ان کو شادی انگل شادی نہیں کرنا چاہتے دیکھیں کہ یہ میرے اس لیکچر میں جس میں میں نے کہا تھا کہ مسئلے کو پہچھانے نہیں اس ٹاپک پھر بھی پیچھے کافر دیٹیر میں بات دیتی کہ جب پھر بچے کی طرف سے کوئی مسئلہ آئے تو اس پر جذباتی نہ ہو اموشنل نہ ہو مسئلے کو جانے پہچانے انیلائز کریں وجہ کیا ہے بچے کیوں نہیں منگنی کر رہی کیوں نہیں شادی کر رہی کیا ریزن ہے اور پھر والدان اور بچوں میں اتنا ضرور ہو کہ آپ اس کی کمیونیکیشن ہو ایسا محول پیدا کریں کہ وہ اپنے دل کی بات بتا سکیں بعض وقت ہم ایسے روگ میں ان کو رکھتے ہیں کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ استیار کر لیتے ہیں ہمارے سامنے کچھ ہوتے پیچھے کچھ ہوتے ہیں دل میں ان کے کچھ ہوتا زبان پہ کچھ کیونکہ ہم ان کو زبان پہ سچ لانے نہیں دیتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بولو ہم کیا بولیں اگر بولا سچ اس کا شامت آئے گی اس لیے بہتر ہے چھوپی رہے تو ہم خود ہی پر غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے مسئلہ کوئی بھی ہو یہ مسئلہ ہو یا کوئی یہ دیکھیں کہ پیش ہوں آ رہا ہے دیکھیں جب گاڑی گڑڑ کر رہی ہے تو آپ اس کو چار سلواتیں سنا کے چلائے جاتے ہیں روک دیتے ہیں نا کہ مسئلہ کیا ہے پانی ختم ہے پیٹرول ختم ہے گرم ہو گیا انجن کیا ہوا پھر حل کرتے ہیں پھر وہ چل پڑتی ہے تو ہمیشہ بجا جانی ہے کہ کوئی پرابلم پیش کیوں آیا جی آپ بناتے ہیں تو بچہ جب کوئی بڑا بیٹا ہے اور یہ چھوٹے بچے نہ ہے تو وہ ایج ڈپنس آ جاتا ہے ایج ڈپنس ایج ڈپنس آج کوئی کھانے کا ہے اس کو بنایا ہے کہ ڈیمی جب کوئی بیٹھ کی ہی سب نے کھانا کھانا ہے کمرے میں نہیں لے جانا اب چھوٹے بچے تو کر لیتے ہیں لیکن بڑا کو بھی خواب نہیں کرتے جیسے وہ دات کو دیتے ہیں پھر ان کو کمرے میں ہی کھانا ہم خود بھی دے دیتے ہیں تو بھی بچے چھوٹے نوٹ کرتے ہیں پھر وہ اس کو ایج ڈپنس آج نہیں ہو سکتا یاد ہے شروع کے پہلے یا دوسرے الیکشن میں نے یہ بات کہی تھی کہ بعض اوقات اصول ایک نارمل حالات کیلئے تو ہوتے ہیں ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں یعنی اگر سب کھانا ماں کھانا ہے وہ اٹھا کے جا رہا ہے تو انتہائی غلط ہے لیکن اگر سب کھا چکے ہیں اور اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ایک الگ ایسی چلا رہا ہے یہ الگ بیٹھ کے تو اپنے کمرے میں چلا جائے تو کوئی حرش نہیں کبھی کبھار چھوٹے کو یہ بتا جائے نا کہ حالات کے مطابق بات ہوگی اس وقت وہ حالات نہیں جس کے لئے پہلا حصول چل رہا ہے دی سب سے ہمارے یہ جانے والی ہیں تو انہوں نے اتنا واقعہ بتایا جو آپ آتے ہیں کہ جو ہم افرد آتے کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے وقت ہمارے ساتھ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی تھی تو مجھے والی نے کوئی کام کہا پھر اس کے ساتھ مجھے دوسرا کہا مجھے کیا گیا مجھے فورا فرسٹریشن ہویا میں نے کہا کہ تیڑی آئیو ہمارے وقت ہمارے وقت ہمارے تو کہتے ہیں کہ کار میری بیٹھی نے مجھے یہی سیم الفاظ کیا ہے جملا بول بولا کوئی جملا بولا اور کہتے ہیں کوئی نافترمانی نہیں کرتے ماشاءاللہ بہت اپنید ہے میرے بچے سارے لیکن یہ جملا کار میری بیٹھی نے سیم جملا مجھے کہا مجھے میرے والد کی بار کیا دائی کی باقی ہے اس کا ایزا الحمدللہ یہ جونی آپ کے ساتھ بہترین رہی ہے الحمدللہ شروع سے مجھے یہ لگا کہ جیسے آپ بھار بھار کہتے تھیں کہ اپنے آپ کو ریفارم کیجئے تب ہی آپ جو ہیں بچوں میں تدبیم داسکتے ہیں الحمدللہ یہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور یہ ہر ہفتے we were looking forward کہ ہم پھر کس طرح سے آئے اور پھر کس طرح سے یہ strong ہوتا جائے اب جیسے آج ہم زفر کے خاتمہ میں آ گئے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو remind constantly کریں اپنے لوگوں کو کریں تو کچھ آپ لکھائیے کہ یہ چیز کو کس طرح سے جاری رکھا جائے ایک تو یہ کہ جو نورٹس آپ نے لیے ہیں ان کو دوبارہ دیکھتے رہیں پلاس یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کو مضبوط تعلق ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کسی بھی طرح تو روز مرہ کے مسائل کا ساتھ سا جواب بھی آپ کو ملتا جائے گا میں نے آپ کو صرف ایک آوٹ لائن دی ہے ایک صرف نشان دہی کی ہے جیسے ایک ڈائریکشن دیتی باقی وہ خانے خالی ہیں بھی رنگ بھرنا ہے آپ نے ان میں اور وہ قرآن سے پڑ پڑ کے آپ اس سارے تصویر کو سجائیں مشاہ اللہ جو پولے السلام علیکم بھارے ہیں اب جاں اس کیوں کیا اتراب ہو کمیلکیٹ نہ کریں بلکل کسی کے طرح بھر صوف بھی ہو قرآن بھی ہو everything اور جو بھی آپ کے جو پوائنٹ سے ہوتے بھی عمل کرنے کے باقی کو لیمکیشن نہ تھوڑا چھوڑ دیں تھوڑا چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ ریالائز کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کو ضرورت پیش آنی ہے آپ سے پاس بچے اتنے کلاور ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے آپ سے اس دن وہ اچھے ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے کام نکلوائیں گے پھر میں کون اور تم کون اب آپ چھوڑ دیں انتظار کریں کس وقت آتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ انہیں بہرحال آنا ہے آپ کے پاس سلام علیکم والیکم سلام علیکم سلام علیکم جو آپ سے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہے مجھ پہ گئی وہ میرے بچوں پہ بھی میرے ماشاءاللہ چھے بچے ہیں اللہ جو آپ نے کہا کہ دعا کرتے رہا دعا تو بہت اثر انداز ہوتی ہے میرے شمر کو دسہ ہو گئے فوت ہوتی ہے تو اس رہن پہ کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ نماز پڑھے اللہ سے مدد مانکے اللہ اللہ آج ماشاءاللہ بچے اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ویں اور میں ان سے یہی بہتی کی خوددار بنو دعا مانگو اور نماز کرو اللہ مدد کرے گا اور میرے ابو حافظ قرآن کے ماشاءاللہ اور جب میرے شمر میں انتقال رہا انہوں نے بولا کہ آپ مہا پر کیسے رہیں گی میں نے میں میں آپ کی بیٹی ہوں میں مجھے آپ نے جو تعلیم دی میں اسی تعلیم سے اپنے بچوں کو سمال گی اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ وہ خود محنت کریں گے دین و دنیا دونوں کی تعلیم آسی کریں ماشاءاللہ انہوں نے بھی محنت کری دین و دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کریں آج الحمدللہ بچوں کی شاہدی ہوگئی میری بیٹی ہیں آپ کا کوش بھی کیا الحمدللہ دعا کرتے رینے سے خوددار کرنے سے اللہ کی مدد مانگنے سے اللہ ضرور سنتا ہے اور ایسا موقع تھا ایسا وقت تھا میں مایوس ہوتی جو مجھے گھراد ہوگی کہ اللہ مجھے مدد کہ ہم اللہ سے مانگیں دعا کریں اللہ ہمارے دعا وں بہت عزت کٹھے مجھے فکر ہے کہ میں نے چوہر کے ملے کے بعد ان کو ایسا نہیں چھوڑا لوگ گول کے بھی رہے کہ یہاں کیوں رہے ہیں میں نے بچوں کو لعواری سکتے نہیں چھوڑو نہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے پھل دیا اور میرے چھوڑ بچے ماشاءاللہ اور یہ تو دنیا کے نام لیکن یہ جو آخرت میں انسان کے لئے مایوسی نہ کر اور اللہ سے دعا کر کر انشاءاللہ وہ تو جب انسان دیکھے گا اس لئے جب بھی مشکل وقت آئے اس سنبھالنے کی ضرورت اپنے آپ کو یہ بیوہ ہونا ایک عورت کے لئے زندگی میں سب جی والی سنبھالنے استاذہ یہ ہم اور ہمارے بچوں کو سیشن تھا چونکہ آج یہ ہم اور ہمارے بچوں پر ایک نظم دکھئی تھی اور اس نظم کا نام ہم اور ہمارے بچے تو میں اس نظم کو سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بچوں کو مہنگی درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا دینی مداريس کا بھی بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نرم بستر پر سلاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا اندھیری قبر کا بھی بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو عالی محلات کا شوق دلاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا جنت کے بالا خانوں کا بھی بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جنت کے بالا خانوں کا بھی بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نازو نام میں پالتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو جزاکم اللہ خیرن کسیرہ سلام علیکم ورآکت اللہ برکت ٹھیک اٹھائم ہو چکا ہے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ